بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر Welcome to info at عادل ناظرین آب حیات کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ کیا اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات پیا ہے؟ سکندر آزم نے آب حیات پینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ آب حیات میز ایک خیال یا افسانہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں مستند معلومات فرام کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین اس حقیقت کے باوجود کہ ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضرت انسان ہمیشہ سے عبدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے اور اس کی اشد خواہش رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارہ حاصل کر لے ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنہ میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر حیات عبدی حاصل ہو سکے بے شمار قصے کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمہ آب حیات کا ذکر ملتا ہے ناظرین آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بکا آب دوام یا آب عمر ہیں آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی یا بکا دوام حاصل ہو جائے گا آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے ناظرین اسلام سے پہلے بھی فارسی عدب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے بعد از احیاء اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے ناظرین اس دور کی داستانوں میں تین اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے ان میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت علیاس علیہ السلام اور حضرت زلکرنین علیہ السلام شامل ہیں ناظرین داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ تیہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا ہے یا نہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے اس زمن میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ناظرین مشہور مولف و محقق ابن حجر اسکلانی نے اس پر ایک تحقیق از زہر النظرفی حال الخضر کے نام سے تصنیف کی ہے جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے جس میں وہ اس سے گریزہ ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں ابن اسحاد کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نو کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نو میں سوار تھے نظرین اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاودین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوہ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا نظرین اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کاف سے رانمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ کاف کی آیات ایک سرتہ چیہ سٹھ میں ارشاد ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں حکم ہوا جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین وہ جگہ جہاں بحیرہ روم و فارس آپس میں ملتے ہیں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرص سے لیٹ گئے مچھلی آپ کے ساتھی یوشا بن نون کی زمبیل میں تھی پانی کے کترے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوتہ زن ہو گئی اور ایک سراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشا سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے وہ مچھلی لے آؤ یوشا نے کہا وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پس واپس چلو اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے بعد اسلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل کا نبی تفسیر ابن کسیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خزر علیہ السلام تھے ناظرین اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خزر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہی تک لانا مقصود تھا یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نیر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھنٹے پڑھنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی جبکہ حضرت خزر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ناظرین آبِ حیات اور حضرت خزر علیہ السلام کا واقعہ حضرت زلکرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے حضرت خزر علیہ السلام حضرت زلکرنین علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی وزیر اور علم بردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت زلکرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لیے حضرت زلکرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا حضرت زلکرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے اور وہاں تین سو ساٹھ چشمے ہیں لہٰذا زلکرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے تین سو ساٹھ افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا تمام لوگوں کو یہ ہدایات بھی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے کافی دشواری و محنت شاکہ کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جب واپس آئے تو حضرت زلکرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے زلکرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی میں نے غوتہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا حضرت زلکرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا ناظرین تفسیر ساوی کے مطابق حضرت زلکرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وسیعتیں بھی فرمائی تھی ناظرین تفسیر ابن کسیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ زلکرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا تواف بھی کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چھ سو سال سے زیادہ فاصلہ ہے ان تمام حوالجات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہیں واللہ عالم ناظرین اس زمن میں کچھ علماء مفسرین و مورخین کی مزید آرہ پیش خدمت ہیں امام بدر الدین اینی بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں مصنف بدر الدین الینی کتاب العلم باب ما زکر فی زہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بہر یعنی سمندر میں لوگوں کی راہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں شیخ ابو امرو بن صلاح نے اپنے فتاوہ میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و علیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں یہ بھی اسی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا نظرین ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی اب یہ ٹھہر جائیے جب تک وہ آنے والا نہیں آیا آپ رکے رہے بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں نکل ہے نظرین کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوک ہوا کہ وہ آبِ حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیئے وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے خال لٹکی ہوئی تھی چونچ گھس چکی تھی لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا سکندر نے پوچھا اے تائرِ لاہوتی تو آبِ حیات کے چشمے کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے تائرِ لاہوتی نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو اس حال کو پہنچا ہوں اب علم ہوا کہ آبِ حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں اب بھڑاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹایا اور بتیس سال کی بھری جوانی میں دائیِ اجل کو لب بیک کہا نظرین آبِ حیات کے موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائے جا چکی ہیں اور کئی ناولز بھی لکھے جا چکے ہیں انڈیانا جونز سیریز کی ایک فلم انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسٹ بھی ہے جس میں وہ ہولی گریل یعنی اس گلاس یا پیالے کی تلاش میں نکلتا ہے جو عیسائی روایات کے مطابق وہ گلاس یا پیالہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسلوب ہونے والی رات رات کے کھانے کے بعد مشروب پیا تھا اسی پیالے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مسلوب ہونے کے بعد جوزف نے عیسیٰ علیہ السلام کا خون بھی جمع کیا تھا روایت ہے کہ اگر اس پیالے میں کوئی مشروب پی لیا جائے تو وہ آبِ حیات بن جاتا ہے واللہ آلمو نظرین اس موضوع پر ایک ناول تک ایور لاسٹنگ بہت دلچسپ ہے اور اس پر والڈ ڈزنی سٹوڈیو میں ایک بہت خوبصورت فلم بھی بن چکی ہے نظرین انسان نے تقریباً ساری دنیا کھنگال ڈالی ہے بے شمار خفیہ گرد سرد اور مختلف نمکیات سے پور چشمے بھی مل گئے ہیں مگر جوانی کا چشمہ اور آبِ حیات نہیں مل سکا علم و تحقیق کے مطابق بھڑاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن ہی سے شروع ہو جاتا ہے بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا پھر بھڑاپے میں قدم رکھنا جس کے بعد اضافہ عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے جو بلاخر موت پر ختم ہو جاتی ہے نظرین آج پوری دنیا کے سائنسدان اور ڈاکٹرز موت کے خطرات کو کم کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں سب کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح انسان کی عمر بڑھا کر موت جیسی حقیقت سے دور کیا جا سکے مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کل نفس زائقت الموت ہر زیرو کو موت کا زائقہ چکھنا ہے اصل چیز زندگی کی اومنگ اور طبیعت کی جولانی ہے جس کے بغیر لمبی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے ہماری تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسے آمال سرانجام دیے جائیں کہ پھر اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق ایک پرلطف حیات دائمی ہمارا مقدر بن جائے نظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو